یہاں پر سوچ سمجھ سے زندگی گزارنے ہوگی کیونکہ جنت بنی ہے سوچ سمجھ کر زندگی گزارنے والوں کے لیے قرآن کے الفاظ میں متقیوں کے لیے متقی کیا ہے جو سوچ سمجھ کے زندگی گزارے اور جو بغیر سوچے سمجھے ہماری طرح زندگی گزار رہے یا دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہے اس کے لیے جنت نہیں ہے باقی تو دیکھیں ہمارے امیدیں ہیں شفاعت ہوگی بخشش ہوگی ہاں جی میں روزانہ ایک تسبیح کلمہ کی پڑھتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل میں ہماری روش کافرانہ مشرکانہ اور منافقانہ ہے دیکھیں اصل میں بات ہے آپ کی نیت کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی دنیا بن گئی تو آپ ناکام ہوگئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے لیکن یہ سوال بڑا اہم ہے اور یہ سوال ہمیں کرنا بھی چاہیے اور اس کا جواب بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ظاہر ہے یہ سوال جو ہے وہ جنون ہے اور اس کا جواب بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے دیکھیں قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن اللہ کا کلام سمجھنے کیلئے ہم تیار نہیں ہیں اور اس میں ایک بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں شروع سے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لئے نہیں بنائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کے لئے بنائے دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور اس کے فائدے کو ہم نے اصل فائدہ سمجھ لیا ہے اور مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اس کی کامیابی کو ہم نے اصل کامیابی قرار دے دی ہے اس بات پر ذرا غور کیجئے کیا آیا ایسا ہے کہ نہیں یعنی دنیا کی کامیابی کو ہم نے حقیقت جان لیا ہے اگر کوئی ایسا ہے جس نے دنیا کی کامیابی کو حقیقی کامیابی قرار دے دیا ہے اب اس کے لئے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بنیادی بات ہے اگر کوئی دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گیا ہے کہ یہی ہے یہی میں ہوں یہی بیگم ہے یہی شور ہے یہی بچے ہیں یہی گھر ہے یہی ماں ہے یہی باپ ہے ہمارا تو ساری سوچی اس تک محدود ہے کسی کے پاس دو چار پیسے ہو جائیں اور عمر زیادہ ہو اس کی اور مزید کمانے کے لائق نہ ہو اور پیسے جمع کر رکھے ہوں کہتا ہے میری تو یہی ٹوٹل پونجی ہے جتنے بھی ہے یہی میرے میں نے بچا کے رکھے یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں انسان مفتلہ ہے دیکھیں یہ سوال میں سوال سے باہر نہیں نکلنا چاہتا اگر اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے کسی کو بھی اچھا یہ پتہ کیسے جلے گا کہ دنیا کا دھوکہ مجھے لگایا کہ نہیں لگا اگر آپ کو قرآن قرآن کی آپ ضرورت محسوس نہیں کرتے اس کو سمجھنے کی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عصوے کو جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے یا دین اسلام کو جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے تو یہ بات دیکھیں ایک تو بات ہوتی ہے مزاق کی اور یہ مزاق نہیں ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لقول فصل وما ہوا بالحضل کہ یہ ایک ٹھوس بات ہے قرآن یہ مزاق نہیں ہے اور ہم نے قرآن کو مزاق سمجھ لیا مزاق کیا ہے کسی چیز کو اہمیت نہ دینا گھر میں کوئی کارامت چیز کوئی کارامت مشین بڑی ہوئی ہے جس سے دو تین فائدے بنیادی حاصل ہو سکتے ہیں آپ نے اس پہ کپڑا ڈال کے اس پہ ایک ڈیکوریشن پیس کر دیا ہے کوئی لگا دیا ہے گلدان لگا دیا ہے اس پہ ایک بڑا سا کپڑا ڈال کے اور اس سے میز کا کام لے رہے تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا اس کے اندر ہے کیا وہ چیز وہ پرزا وہ مشین بڑی کارامت ہے اور اس کا خرچ نہیں ہے فائدے بہت ہیں اور آپ نے اس پہ کپڑا ڈال دیا ہے قرآن کو آج ہم غلافوں میں بند کر کے رکھتے ہیں ایک مفتی صاحب کی میں بات سن رہا تھا ایک کلپ تھا بڑے مفتی مشہور ہیں میں نام نہیں لیتا وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو قرآن کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں اس کو دو غلافوں میں ہم نے بند کیا ایک قرآن پہ کور پہ کپڑے کا غلاف اور پھر اس کو ایک اور کور پہ دیکھو کتنی عزت ہے یہ عالم دین آٹھ سال بڑے مفتی کیا ہوتا ہے جو بھی ہے وہ اس کی یہ بات تھی اتنی عزت ہے کہ ہم نے اس کو غلافوں میں بند کر کے رکھا رہا ہے لیکن ایسے اس نے نہیں کہا ہے لیکن بس یہ کہا ہے کہ دو غلافوں میں اتنی عزت ہے ورنہ آپ کسی کتاب کو غلافت ہمیں چڑھا دیں قرآن کی طرح قرآن پہ غلاف چڑھا کے اس کو بند کر کے طاقے نیسیاں میں رکھ دیتے ہیں بارال لیکن سوچنے کی ضرورت ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مزاق کی بات نہیں ہے لیکن ہر چیز کو ہم نے اگنور کر دیا ہے جو ہمارے فائدے کی چیز ہے اس کو ہم نے اگنور کر دیا ہے مثال کے طور پر سونے کے کچھ بالز پڑے میں بالز سونے کے یا ہیرہ ہیرہ کر لیں کوہی نور ہیرے کا کتنا بزن ہوگا جتنے بھی ہے یا آپ لگا لیں دو سو پچاس گرام کا ہیرے تو چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں دو سو پچاس گرام کی ہیرے کی آپ کے پاس دس بالز ہیں اور بڑا قیمتی ہیرہ ہے اس سے بڑا ہیرہ نہیں ہے لیکن وہ بالز ہیں آپ کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے آپ بھی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں آپ نے اب وہ ٹوپتا تو ہے نہیں ہیرہ تو خود بھی اسے کبھی کبھی کھیل لیتے ہیں اور کبھی کبھی بچوں کو دیتے ہیں یا عام طور پر آپ نے رکھے ہوئے ہیں یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں اس کو ذرا سمجھیں وہ ہیرے آپ نے گھر کے سہن میں ڈالے ہوئے ہیں ادھر ادھر ڈالے ہوئے ہیں کبھی ایک لات مارتا ہے کبھی دوسرا لات مارتا ہے تو آپ نے تو اس کو قیمت کو جانا ہی نہیں ہے ایک ایک ہیرہ جو ہے وہ دس دس ایک عرب روپے کا ہے یعنی لگا لیں تو دس عرب روپے کی ہو گئے ہیں اور وہ آپ نے سہن میں ڈال دی ہیں در ادھر آپ خود بھی کھیل لیں قرآن کو تو ہم نے مزاق سمجھ لیا اتنی قیمتی چیز ہے دیکھیں دوبارہ زندگی پر تو ہمیں یقین نہیں ہے نہ جنت پہ ہے نہ دوزخ پہ ہے لیکن اگر کوئی جنت چلا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک کوڑے کی یعنی ایک کوڑے کے برابر جگہ جو ہے اگر تمہیں مل جائے تو دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے پھر جنت میں جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرمارے ہیں کہ جو چاہو کے ہوگا جو منگواؤ کے وہ ہوگا اور ہمیشہ کے لئے ہوگا عمر تیس سال کوئی بیماری نہیں کوئی واشروم نہیں دودھ کی نہریں شہد کی نہریں شراب کی نہریں قرآن کے مطابع ہور و غلمان تو یہ کوئی کم چیز تو نہیں ہے لیکن ہمارا یقین تو نہیں ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مزاق نہیں ہے اگر آپ نے جنت یہاں حاصل نہ کی تو آپ ناکام ہو جائیں گے زندگی میں یہ بات بھی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں بھیجایا ہے اس لئے کہ آپ جنت کمائیں کوشش کریں اس کے لئے جاہیدو فی اللہ حق کا جہاد ہے لیکن اگر آپ محنت نہیں کرتے قربانی نہیں کرتے مالو جان کی جاہیدو بی اموالکم و انفسکم مالو جان سے اس میں کوشش کرو تو پھر تو آپ ناکام ہو جائیں گے میں نرم الفاظ کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ نرم الفاظ نہیں ہے ناکام ہو جائیں گے انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو یا تو یہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے آج کا مسلمان ناکام ہے کیوں کہ آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے اس کا یقین آگیا ہے دنیا کو اچھا اب جو خلاصہ کلام ہے جب آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ جائے کہ حقیقت یہی ہے اور کامیابی بھی یہی ہے اب آپ کو قرآن سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں اب آپ کو قرآن سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں قرآن آپ کے لئے ہے ہی نہیں یہ مسئلہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں اب دیکھیں تھوڑا سا خلاصہ کلام نکال لیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری دنیا بھی اچھی ہو جائے سب سے پہلے میری پریشانی ختم ہو جائے سکون اور چین کی نین میں سوں اور آخرت قبر بھی بھی میری جنت کا باغیچہ بن جائے اور آخرت میں جنت کے علاوہ کوئی جگہ نہ ہو میری تو آپ نے یہاں پر سوچ سمجھ سے زندگی گزارنے ہوگی ہے کیونکہ جنت بنی ہے سوچ سمجھ کر زندگی گزارنے والوں کے لئے قرآن کے الفاظ میں متقیوں کے لئے متقی کیا ہے جو سوچ سمجھ کے زندگی گزارے اور جو بغیر سوچے سمجھے ہماری طرح زندگی گزار رہے ہیں یا دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہے اس کے لئے جنت نہیں ہے باقی تو دیکھیں ہمارے امیدیں ہیں شفاعت ہوگی بخشش ہوگی ہاں جی میں کلمہ پڑھندے میں روزانہ ایک تسبیح کلمہ کی پڑھتا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا اصل میں ہماری روش کافرانہ مشرکانہ اور منافقانہ ہے بات ہوتی ہے روش کی دیکھیں اصل میں بات ہے آپ کی نیت کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ کی دنیا بن گئی تو آپ ناکام ہو گئے مختصر بات تو اب اگر آپ کی دیکھیں اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے اور دنیا کی کامیابی کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا ہے تو آپ نے تو نیتی بدل لی دنیا میں رہنے کی دنیا میں رہنے کی نیت بدل لی تو عامال کا دار و مدار تو نیت پر ہوگا ایک آدمی دنیا کے دھوکے میں مبدلہ ہے اس کا رخ بھی ظاہر کی طرف ہے اور وہ ساری کوششیں اس کی دنیا کے لیے ہیں تو قرآن کے حساب سے یہ شکر سب سے زیادہ نقصان میں ہے قرآن کے حساب سے کیا میں تمہیں نہ بتا ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی دنیا کی دور دھوپ میں لگ گئی دنیا کو منزل بنایا اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار دی آج تمام مسلمانوں کا اگر یہ حال نہ ہو تو آپ مجھے بتا دیں کہ نہیں آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میرا یقین تو آخرت پر ہے میں تو جنت کمانی کی کوشش کر رہا ہوں توزخ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ یہ دعویٰ نہیں آج کا مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اگر کرے گا تو وہ جھوٹا دعویٰ ہوگا وہ جھوٹ بولنا ہے وہ یہ کوشش نہیں کر رہا یہ تو مال و جان دنیا کیلئے کھپا رہا ہے ہمارے محلے میں ایک میڈیکل پلازا بن رہا ہے پانچھے کروڑ روپے اس نے پھوک نہیں ہے زیادہ ہی ہوں گے کم نہیں ہوں گے کیونکہ اس کا یقین ہے کہ یہ مجھے فائدہ دے گا اس سے میں کمائی کروں گا تو کروڑ روپے پھوک رہا ہے وہ یقین پر بات ہوتی ہے آخرت پر آج کے مسلمان کا یقین نہیں ہے تو یہ ساری کوشش اس کا یقین ہے دنیا پر یہ پانچ لاکھ ہیں یہ پانچ کروڑ ہیں یہ پانچ عرب ہیں اب یہ نہ جان کھپانے کے لئے تیار ہے اللہ کے لئے اور نہ مال کھپانے کے لئے اور اس کی جان نکلتی ہے کافر کی حالت میں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً علا حبیبکا خیر الخلق کلی ہیمی